یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے چودہ اگس انیس سو سنتالیس دنیا کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے اور ہمارے لیے قابل فخر قابل اعزاز اور قابل تشکر ایک وہ لمحہ اور وہ وقت اور وہ گھڑی ہے جس لمحے کو حاصل کرنے کے لیے اور جس گھڑی کے انتظار میں ہمارے آباؤ اجداد نے نہ جانے کتنی کتنی قربانیاں دیں نہ جانے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا کتنی ماں نے کتنی بہنوں نے کتنے بزرگوں نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دی اور یہ وطن ہم نے حاصل کیا تھا صرف ایک مقصد کے لیے قائد اعظم نے یہی فرمایا تھا کہ اس کو حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم اس میں وہ نظام رائچ کریں ہم اس کو دینی نظام کا اسلامی نظام کا ایک عملی نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں کہ حضور علیہ السلام کی مدینہ کی ریاست کا ایک نمونہ آج کے دور میں لوگوں کے سامنے پیش ہو سکے اور لوگوں کے سامنے آ سکے یہی نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دو قومی نظریہ کا یہی مطلب ہے کہ مسلمان الگ قوم ہیں اور کافر الگ قوم ہیں یہ بل کسی نام پر حاصل ہوا اور الحمدللہ پاکستان کے آئین کے اندر اسلام کو بنیادی اور مرکزی برتری حاصل ہے یہ آئین کا حصہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون خلاف قانون سنت نہیں بنایا جا سکتا یہ ہمارا ملک ہے ہمارا وطن ہے ہمارا فخر ہے ہمارا اعزاز ہے چودہ اگست کا دن اور اگست کا یہ مہینہ ہمیں ماضی کی یاد دلاتا ہے ہمیں اپنے آباؤ اجداد کے وہ لٹے پٹے جسم دکھاتا ہے وہ خون سے لطپت لاشیں ہماری نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہیں وہ قربانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں جو اس وطن کو حاصل کرنے کیلئے دی گئی تھی اور پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے یہ قربانیاں کیوں دی تھی یہ سوال ان کی روحوں کا مجھ سے ہے اور آپ سے ہے اور ہر پاکستانی سے ہے کہ آخر ہم کیوں اس راہ میں شہید کیے گئے ہمیں کیوں یہ قربانی دینی پڑی ہم کیوں بے گھر ہوئے آخر اس کی وجہ کیا تھی اس کا ریزن کیا تھا اس کے پیچھے لوجک کیا تھی یہ کام ہم نے کیوں کیا تھا اس کا جواب دینا میرے اور آپ کے ذمہ قرض ہے یہ قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے بہیسیت پاکستانی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے اس کی فلاح و بہبود کے لیے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر شخص اس ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے کوئی کرپشن کے ذریعے کوئی خیانت کے ذریعے کوئی رشوت خوری کے ذریعے نہ جانے کس کس انداز سے اقربہ پروری کے ذریعے لوٹ خسوٹ کے ذریعے ناجائز اور غلط فیصلوں کے ذریعے ظلم و تشدد کے ذریعے اور کس کس طریقے سے نہ جانے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے دیمک کی طرح چاٹا جا رہا ہے یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے وطن سے مخلص ہیں ایک مخلص محب وطن شخص کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہم میں سے ہر شخص کو اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے کہ میں نے اس ملک کی ترقی کے لیے کیا کیا ہے اور میرے شب و روز کی محنتیں میری چوبیس گھنٹے کی ایکٹیویٹیز اور میری مصروفیات کہیں ایسی تو نہیں جس سے میں اپنے اس ملک کو جہاں میں آزادی سے سانس لیتا ہوں جہاں میں آزادی سے جیتا ہوں جہاں میں آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے عمل سے اپنے کردار سے اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہوں چودہ آگست کا دن تجدید عہد کا دن ہے تجدید عہد و وفا کا دن ہے یہ یوم تشکر ہے ہمیں اس عہد کو دوبارہ تازہ کرنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کو اپنے قول سے بھی ثابت کرنا ہے اور عمل سے بھی ثابت کرنا ہے